اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ پیچھانیں موڈی کی خاموشی پر وزیراعظم عمران خان صاحب نے عالمی برادری سے گزارش کی ہے کہ وہ دو سو میلے مسلمانوں کی نسل کشی کے کھل مکھلہ اظہار کا نوٹس لے کاروائی کرے ہمارے سیکروریزم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو جو تو مقبوضہ کشمیر ہے وہ تو آپ سمجھیں کہ وہ تو مکمل طور پر ان سے متنفر ہو چکے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں اب تو مین انڈیا میں یہ معاملات ہو رہے ہیں مسلمان شخص کو یہ جو کارکولان تھے بی جے پی کے انہوں نے بری طرح سے مارا پیٹا اس کے بال کھینچے اور جتھے نے بقاعدہ مسلمان شخص سے زبردستی کی اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جتھے کی فارم میں تو انہوں نے جے شریع نام کے نعرے اس سے لگوائے اب اور کتنے ثبوت چاہیے دنیا کو لیکن پھر بھی ایک خطرے کی بات تو ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دنیا جتنا جنلیس کا نوٹس لے لے بہتر ہے ورنہ یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی کی بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے دیکھئے یہ وقت نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ لڑکے ویڈراؤ کرنا اگر آپ آئی ایم ایف سے ویڈراؤ کریں گے آپ کو کوئی آدمی نہیں ہے جو پیسے دے گا سیکلوریزم اور جمہوریت کے نام پر ایک سیاہ دھبا بن چکا ہے موڈی کے بھارت میں خوف کی فضا ہے اقلیتوں کا جینہ مشکل ہو گیا دوہزار چودہ سے لے کر بی جے پی بھارت میں صرف نفرت کی آگ جلا رہی ہے اب تو بی جے پی کے رہنما نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ کھلنم کھلا عوامی تقریبات میں مسلمانوں کی نسل کشی کا درست دے رہے ہیں بقیدہ درست دے رہے ہیں ہندو طوا کا جنون سر چڑھ کر بول رہے ہیں موڈی کی خاموشی پر وزیراعظم عمران خان صاحب نے عالمی برادری سے گزارش کی ہے کہ وہ دو سو میلے مسلمانوں کی نسل کشی کے کھلنم کھلہ اظہار کا نوٹس لے کارروائی کرے اچھا بی جے پی کا جو نظری ہے اور ایجنڈا خطے کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ بھی ہے اور موڈی کی جو خاموشی ہے بی جے پی رہنما کے بیانت کی حمایت بقاعدہ حمایت ہے یہ وقت ہے کہ دنیا موڈی سرکار کے مظالم کے خلاف آنکھیں کھولے انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ایکشن لے درستہ موڈی اور بی جے پی کی جو انتہا پسند کارروائی ہیں اس پر اب امریکی اور جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ بھی کھل کر لکھ رہے ہیں تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ دنیا موڈی سرکار کے مظالم کے خلاف آنکھیں کھولے انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف بقاعدہ ایکشن لیا جائے اب نہیں تو کب جنرل صاحب کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے میرا اپنا اندازہ ہے غلط ہو سکتا ہے کہ یہ آوازیں آنے لگی ہیں باہر سے اس وقت جب کرسٹینز کے اوپر بھی ظلموں سے تم ہوئے آپ نے دیکھا لاشٹ کرسٹمس میں ان کو کرسٹمس منانے سے روکا گیا اور اس قسم کے واقعات پیش آئے اور ایک آل سرچ کو بھی جو انا نشانہ منایا گیا تب جا کے دنیا جا گی ہے ورنہ ہم تو بہت دیر سے شور مچا رہے ہیں مودی سرکار پھر بھی ووٹ اس نے لیے ہیں اور آگے بھی وہ سمجھے کہ لے گی اس کا مطلب ایک بہت بڑی تعداد انتہا پسند لوگوں کی وہاں پر موجود ہے حالانکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سوسائیٹی میں سے کچھ اچھی آوازیں بھی اوبر رہی ہیں جو کہ اس کے خلاف ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ان کے کچھ ایکٹرز جو ہیں مسلمان بھی اور دوسرے بھی اور ان کو جو مین اینکرز ہیں ہمارے سیکرورزم کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں تو جو تو مقبوضہ کشمیر ہے وہ تو آپ سمجھیں کہ وہ تو مکمل طور پر ان سے متنفر ہو چکے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں اب تو مین انڈیا میں یہ معاملات ہو رہے ہیں کام لگا کر کوئی ایسی کاروائی کر سکتے ہیں جو کہ ان کی طرف سے مہم جو ہی ہو کیونکہ ہم اس کا بہت اچھا جواب دیں گے انشاءاللہ لیکن پھر بھی ایک خطرے کی بات تو ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دنیا جتنا جلدیس کا نوٹس لے لے بہتر ہے ورنہ یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی کی بہت بڑی وجہ بن سکتی تو کہ ہماری شرائط بلکل سیدھی تھی کانسٹیوشن کو مانے اتھیار پھینکے اور جنہوں نے گنائنے جرائم کی ہیں ان کو پر مقدمہ چلے گا تو انہوں نے یہ بات نہیں مانی اپنے پاؤں پر خود کناڑی ماری میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اب انشاءاللہ چند مہینوں کی مہمان ہے ان کو نیس تو نابود کر دیا جائے گا ایک ہی کہاں سے گمداد اگر امریکہ نے ان کے کاؤنٹس ہی بہال نہ کیے میرا تجزیہ یہ ہے کہ امریکہ اور ان کے حلیف جس میں ہندوستان بہت پیش پیش ہوگا یہ موجودہ وہاں حکومت کے کلیپس کا انتظار کر رہے ہیں پولیٹیکل کلیپس اینڈ اکنومک کلیپس اور یہ کسی بھی ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو مرضی بیان دیتے رہے ہیں اس لئے میں ان کے بیان پر یقین نہیں کرتا کہ ہومنٹرین کرائسس تو یمن میں بھی ہے سیریہ میں بھی ہے لیبیا میں بھی ہے نیجیریا میں بھی ہے عراق میں بھی ہے کیا کیا انہوں نے سلسلے میں کچھ نہیں کیا صاحب باتوں کے مسلمانوں کے ساتھ جو بربرے تھے اب ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے بھارتی ریاست جھاٹنڈ میں بی جے پی کے جو کارکونان ہیں انہوں نے ایک مریض مسلمان شخص کو سرعام تشدد کا نشانہ بنایا اس کی توہین کی مسلمان شخص کو یہ جو کارکونان تھے بی جے پی کے انہوں نے بری طرح سے مارا پیٹا اس کے بال کھینچے اور جتھے نے بقائدہ مسلمان شخص سے زبردستی کی اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جتھے کی فارم میں تو انہوں نے جے شریر رام کے نعرے اس سے لگوائے اب اور کتنے ثبوت چاہیے دنیا کو مطبعی ان کا سیکلور بھارت کیا کہیں گے آپ اور یہ جو آپ ذکر کر رہی ہیں اس کے علاوہ گاؤ ماتا کے نام پر جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اس قسم کے کاروائی کرتے ہیں زبردستی نعرے لگواتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں لیکن وہی جیسے میں نے کہا جب تک مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا رہا تو زیادہ دنیا نے توجہ نہیں دی لیکن اب چونکہ کرسچنز پر بھی ہو رہا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا سا پاکستان کو اپنے معاملات سیدھے کرنے پڑیں گے اپنے اندر کوئی قوت پیدا کرنی پڑے گی یہ جو اکنومک کرائیسز سے ہم گزر رہے ہیں جو پلٹیکل کرائیسز سے ہم گزر رہے ہیں اس کو اگر آپ کسی طریقے درست کر لیں تو اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے پھر ہندوستان سوچتا ہے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوئے ابھی ان کو پتا ہے کہ ہم کمزور حالت میں اس لیے وہ کھل کر کر کھیل رہا ہے اور اس کو زیادہ ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے ان کا ہاتھ رکنے کی ضرورت ہے یہ بڑا کلیر سگنل ہوگا اور یہ کلیر سگنل بار بار ہم نے دیا ہے امریکنوں کے کہنے پہ ہم کوئی بات نہیں مانی ہے سی پیک ہمارا ابھی تک core interest ہے ہم نے we are not taking it easy حالانکہ ادھر کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتنا نہیں کرنا چاہیے حالانکہ لوگ اور پرپاگینڈس ادھر ہیں جو کہتے ہیں کہ چائنہ ہمارے کا فائدہ اٹھا رہا ہے ہمارے سے خامخہ اور یہ اور وہ حالی صاحب ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف یہ ملک چلنی رہ سکتا تو پھر چائنہ کے ساتھ ہم کس طریقے سے کھڑے ہوں گے جو conditions مانے ہیں ان کو پورا کرو اور اگر نہیں کرنا تھا تو گئے کیوں دیکھئے یہ وقت نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ لڑکے withdraw کرنا اگر آپ آئی ایم ایف سے withdraw کریں گے آپ کو کوئی آدمی نہیں ہے جو پیسے دے گا اے ڈی بی ورلڈ بینک ایشن ڈیولپمنٹ بینک اور کیا کہتے ہیں آئی بی آر ڈی جس کا آپ نام لیں ایک ڈالر نہیں ملے گا ان سے آپ کو ساتھیوں پورے پاکستانی میڈیا پہ پچھلے تقریباً ہفتے دس دن سے دو ہی تین چیزیں چل رہی ہیں کیا امران کھان نے کریئر ختم ہو گیا امران کھان نے اپنی پارٹری جو ہے وہ ڈیزمنٹل کر دی امران کھان کا جو ہے یہ کروڑوں کا وہ فوراں حوالہ کیس پکڑ گیا اس کے اتنے روگ کی چوری پکڑ گئی امران کھان کی میس مینجورن کی وجہ سے موری میں اتنے لوگ مر گئے ایسی دن یہ چل رہی ہیں لیکن خالی آپ فیزہ کھان کا شو دیکھ لو تو آپ کو لگیا کہ نہیں یہ مطلب اگر کسی خالی فیزہ کھان کا شو دکھائی ہے پاکستان کے اور کچھ نہ دکھاؤ تو بہت زیادہ ترقی کرنے والا دیش ہے اور یہ شاید کوئی بہت بہت بڑا کرانتیکاری پردان منتری اس دیش کو مل گیا ہے بہرال ان کی یہ فرکتیں دیکھو ایک تو کچھ نہیں اپنے بیٹے بیٹے جیسے ہم ٹویٹ والی بات کریں وہ کر لیں گے اور ایک پیسے کا ان کو دنیا میں کوئی بھو نہیں دیتا ہے اب جیسے کہ ہم دیکھیں انہوں نے ٹی ٹی پی کے سپوکس پرسن کو مار کر یہ تو سپوکس پرسن میں کام کیا ہوتا ہے وہ صرف بہت سے پروکتہ ہوتا ہے ٹھیک نا تو اس کو مارنے سے کچھ بگڑا نہیں اور ابھی میجر صاحب نے ایک ڈیڈیو میں بہت اچھے ترقیسی سے سمجھائی تھی کہ جیسا سٹرکچر ہے ان کا ٹالیمان کا یا پھر ٹی ٹی پی کا جیسے امریکہ نے صدام حسین کو پیچھے پڑا تھا اور کم اتنے کم سمیمے پورا نپٹا دیا تھا کتنے کتنے دیشوں میں امریکہ گھرسا اور کتنے کم سمیمے پورا ان کو ختم کر دیا ہے کیونکہ وہ ایک سٹرکچر چیز تھی ہے جو اوپر سے جہاں سے کمانڈ آ رہے ہیں اس کو نٹا دو باقی سب اپنے آپ ہی سلیپر سل کے کیا ہوگا سلیپر سل سلیپر بن کی رہ جائے گا سوٹا ہی رہ جائے گا جب کمانڈ آنا بند ہو جائیں گا لیکن یہاں پر ایک دم ہی پرشتی ایلگ ہو جاتی ان کا کوئی سربنا تو ہے نہیں سربنا تو ہے نہیں آپ ایک کو مارو گے کیونکہ یہاں پر ویسے ہی اتنی پلیننگ چل رہے ہوتی ہے ان میں خود ہی اگر آپ ان کو خود کچھ نہ کرو TTP تاریخ ہو جائے سنگران کو خالی آپ ان کو چھوڑ دو تو یہ خود ہی ایک دوسرا کو مار کے خود بیٹھے گا پھر دوسرا مار کے خود بیٹھے گا پھر تیسرا مار کے خود بیٹھے گا اور یہ چیز جو ہے یہ کوئی آج گلگی نہیں ہے یہی چیز آپ دیکھو افغانستان میں اتنے صدیوں سے ہم لوگ جو دیکھتے تھے پری مغل اور پوش مغل یہی چلتا رہا ہے یہ مغل جو تھے تو افغانستان اوزبیکستان سے آگیا تھے ورنہاں جتنی افغان تھے ان میں یہی تو چلتا رہا تھا کوئی اس کو مار کے کوئی اس کو مار کے کوئی اس کو مار کے ان کا جو ہے پورا ایسے چلتا رہا تھا اب جو ہے وہ چیز ان پوری پاکستان کے اوپر سنٹری ہو گئی ہے تو اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ایک مہینے میں یہ تالیبان کی ٹی ٹی پی کو پورا ختم کر دیں گے تو یہ صدی کا سب سے بڑا جوک ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد اب ان کے اوپر حملے بڑھیں گے جیسا کہ اپنے پہلے دیکھا ہوگا انہوں نے ایک سو بیس لوگوں سے پوچھتاز کری تھی جس میں سے انہوں نے نو دس کو گرفتار کیا تھا اور وہ چھوڑا گے لے گا پولیس جو ہے پڑھی رہ گے پھیلی رہ گے سڑک پہ پھر ان کو پولیس لوگ بچانے کے لئے اور پولیس لوگ آلیا ہے یہ تو ان کی حالت ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو ختم کر دیں گے اتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے ٹی ٹی پی اور اوپر سے تالیبانیوں کو ان کو تسپورٹ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے تالیبان میں اور ٹی ٹی پی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ اور یہ بات ہر کوئی جانتا بھی ہے یہ صرف پاکستانی نیتا اور پاکستانی فوج جو ہی جانتی بھی ہے لیکن اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے اس کو ایکسپٹ کریں گے ان کے اوپر ٹی ٹی پی جو کرے گا وہ تو ان کو چلتا ہی رہے گا ایک آفت تو وہ تو رہے گی باقی دنیا کتنی ان کے اوپر آفتیں آ جائیں گے بھائی تمہیں نے تو ان کو آفگانیستان میں لائے تھے اور جو تم کہہ رہو تم بھی خود بھی کبھول رو کہ وہی ہیں تو پھر اب جھے لو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے کہ وہاں پہ آئی تب تو تمہیں لوگ کے ساتھ ہوتے اب یہاں پہ ایسے سے کرو اسی دی ہے جو بھرمیت کرنے کوشش کرتے ہیں کہ تالیوان الاگ ہے ٹی 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 پی الاگ ہے مارک کھاتے رہتے ہیں چپچا بیٹھ رہتے ہیں پھر مارک کھاتے ہیں پھر چپچا بیٹھتے ہیں یہی ان کا اور اور کچھ نہیں ہو رہا ہے اور یہ آپ سوچو جو سیمپل سے لڑاکوں سے لڑنے آلی فوج پاکستانی آرمی ان سے پٹ رہی ہے ان سے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں سو کے اوپر سکور پاؤں چکا ہے سو کے اوپر جو ہے پاکستانی فوجی اب تک جو ہے وہ ٹی 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 پی آلے نپٹ آ چکے اور آئے دن نپٹ آ رہے ہیں ابھی تک جو وہاں پہ اپنے سنو آگوز دن پہلے پکڑے تھے جو ساتھ اٹھا کے لے گئے تھے نا اب تک ان کے چھوڑنے کی کوئی خبر سننے آپ نے اس کے بات سے کوئی چھوڑنے کی خبر اب تک نہیں آئی ہے اس کا مطلب کہ وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں بیرہال اس ویڈیو کو اس پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ناوی ویڈیوز میں تب تک کے لیے جہن